بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوں و نصلي على رسول اللہ کریم یہ پرولم ٹیگرومینٹری کی ہے if 10 of a plus ib is equal to x plus iy prove that یہاں پر دو پارٹ ہیں فرسٹ پارٹ ہے x upon y is equal to sin 2a upon sin hyperbolic 2v سیکنڈ پارٹ ہے x upon sin 2a is equal to y upon sin hyperbolic 2v is equal to 1 upon cos 2a plus cos hyperbolic 2v تو جو میں given value ہے اسے دونوں پارٹ یہاں پر ہم find کریں گے سب سے پہلے تو ہم جو یو given ہے اس کو لکھ دیتے ہیں یہاں پر 10 of a plus ib is equal to x plus iy اور اس کو ہم left hand side میں لکھ دیں x plus iy کیونکہ جو بھی ہمیں کام کرنا right hand side میں کرنا اور x plus iv کی value 10 a plus ib کے برابر اور 10 کی value ہوتی ہے sign upon cos تو اس کو ہم sin اور cos میں convert کر دیں گے 10 کی value تھی sign upon میں cos اور angle اس میں a plus ib ہے تو اس میں بھی angle a plus ib ہی رہے گا جس طرح سے یہ real اور imaginary part میں separate ہے left hand side میں ویسے ہی اس کو بھی ہم right hand side میں real اور imaginary part کو separate کرنے کے لئے denominator کو پہلے real بنائیں گے اور denominator کو اگر آپ کو real بنانا ہے تو اس کے جو conjugate ہے اس سے multiply کرنا ہوگا اور conjugate دیکھنا ہو تو بس i کے sign کو change کر دیتے ہیں تو cos a minus ib کا numerator اور denominator multiply کر دیں گے تو یہاں پر numerator میں a plus ib sign a plus ویدستہ یہاں پر cos a minus ib سے multiply کر دیا اور اس میں کوئی formula apply ہو جائے تو 2 سے بھی اوپر نیچے multiply کر دیا یہ value ہماری x plus ib کے برابر ہے numerator میں اور denominator میں جو فارملے apply ہوں گے وہ یہاں پر لکھ دیتے ہیں 2 sign a into cos a cos b کا فارملہ ہوتا ہے sign a plus b اور plus sign a minus b اس identity کا use ہوگا numerator میں اور اسی دیکھے سے ہم 2 cos a into cos b identity ہوتی ہے cos a plus b اور plus cos a minus b اس identity کا denominator میں use ہوگا تو ان دونوں کا use ہوگا تو اس دیکھے سے ہماری value چل لہی تھی x plus i y اس کی value ہو جائے گی numerator میں اس identity کا جب use کریں گے تو دونوں sign آئیں گے اور angle پہلے تو add ہو جائیں گے اور angle a کی جگہ پر a plus ib ہے اور b کی جگہ پر ہمارا a minus ib ہے تو پہلے angle add ہو جائیں گے اور پھر subtract ہو جائیں گے آئے گا دونوں میں sign اور angle پہلا angle جو ہے وہ a plus ib ہے اور جو minus ہوگا اس سے وہ دوسرے angle a minus ib ہے ایسے ہی ہمیں denominator میں کرنا ہوگا دونوں میں cos آئے گا یہاں پر تو cos of a plus ib میں اس میں یہ add ہو جائے گا a minus ib اور اسی طریقے سے دوسرا یہ plus کا sign cos ہوگا اور a plus ib میں سے minus ہو جائے گا a minus ib اور اس bracket کو open کریں گے تو پھر ہمارے پاس u value آئی گے اس کو یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں sign a plus ib plus a minus ib آپ direct بھی اس اس ٹیپ کو کر سکتے ہیں plus sign bracket کو ڈائریکٹ ہٹاتے ہوئے ان کو جو بھی plus minus ہو رہے ہیں ان کو کرتے ہوئے جو cancel ہو رہے ہیں انہیں cancel کر دیجئے خلال ہمیں ہم نے سب کو لکھا ہے bracket کو ہٹاتے ہوئے یعنی جو ہمارا چھوٹا bracket ہے اس کو ہٹایا تو بڑا bracket چھوٹے میں convert ہو گیا یعنی square bracket convert it into parenthesis because i remove from parenthesis from here cos a plus ib minus ho جائے گا a اور plus ho جائے گا اب دیکھریں ki ib plus minus cancel a plus minus cancel also ib plus minus cancel and a also cancel out from here we get x plus iy is equal to یہ 2 times ہو جائے گا یہاں پر sin 2a and plus کا ہو جائے گا 2 times sin 2 times ib اب بان میں بھی یہ ہو جائے گا cos 2a plus کا ہو جائے گا cos 2 times ib اور ان دونوں میں identity apply ہوگی وہ یہاں پر ہم بتا دیتے ہیں کہ cos میں تو denominator میں اس فارمولے کا use کریں گے cos iz is equal to circular function hyperbolic function میں convert ہو جائے گا اسی طرح سے یہاں پر sin میں بھی لیکن فارمولا یعنی identity یہاں پر change ہے sin iz میں i بہار بھی آ جاتا ہے اور یہ hyperbolic میں بھی convert ہو جاتا تو ان identities کا یہاں پر ہم لوگ use کریں گے تو left hand side چلا تھا اگلے پیچ پر اگلے step میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں left hand side میں تو x plus i y ہی رہے گا اور یہاں پر numerator میں identity کا use کریں گے جو ہم نے بعد میں دیکھی تھی sin to a پہلے سے تھا یہاں پر i بہار آ جائے گا اور یہ sign hyperbolic میں convert ہو جائے گا i جو انگل بتا 2v بچا ہوا وہ لگ دی جائے گا اسے طریقے سے یہ cost to a as a note کر دیں اس میں جو identity لگائیں گے تو cost میں i ہٹ کے hyperbolic میں convert ہو جائے گا اور 2v ایسا لکھا رہے گا تو اس طریقے سے ہم لوگ کافیس قابل ہو گئے کہ ہم real orimed department separate کر سکتے ہیں یہ real portion ہے sign to a اس کے عبان میں آ جائے گا یہ total value یعنی cost to a plus کا cost hyperbolic 2v plus یہ اپان میں یہ کر لیتے ہیں یعنی i sign hyperbolic 2v اپان میں ہو جائے گا cos 2a plus کا cos hyperbolic 2v x plus i y اب یہ دونوں آپس برابر ہیں تو real part تو x real imedi part کو separate کر دیں گے equating real imedi part we get x is equal to sin 2a کی value ہو جائے گی cos 2a plus cos hyperbolic 2v اور imaginary part کو compare کریں گے بر x کی value x کی value ہے sin 2a upon cos 2a plus cos hyperbolic 2v تو یہ تو numerator میں آگئے x کی value اور denominator میں y کی value el یہاں پر x value ملی ہے اسے equation number 1 دے دیں کیونکہ اس کو بلانا پڑے گا equation number 2 دیں y value یا ایسی بھی لکھ سکتے ہے تو equation number 1 سے یعنی جو approve کرنا ایسا بنانے equation 1 سے ایسا لکھ سکتے x اپن میں x کے نیچے لے جائیں کہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور دے جائے تو divide ہو جائے x کے ساتھ میں اس کو ساتھ alternative بولتے ہیں تو interchange کر دیا اس کو 1 اپن میں یہاں پر 1 بچا اور یہ نمبر 2 جسے ڈالا ہاں سے y اپن میں sign hyperbolic 2 لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھئے y کی value ملی دوسرے ڈالا یہاں پر 1 کا into مال لیں اور sign کا into ہرہا جب رائٹ ہن سائیڈ دوسری طرف لے جائیں تو divide میں جائے گ جو بچے کا بہن اپن یہ برا break it ہے یعنی 1 اپن یہ value ہو جائے cos 2 a plus cos hyperbolic 2 b اس طریقے سے equation number 4 ڈال دیجئے اور ہم کہہ سکتے ہیں from equation number 3 and 4 سے کہہ سکتے ہیں یہ x upon sign 2 a ہے یہ equal ہے 1 upon cos 2 a plus cos سکتے جائے یہ value ہے وہ equal ہے why upon why upon sign hyperbolic 2 v which was to v prove thank you very much indeed for listening me وَاکُرُ الدَّعوَانَ الْحَمْدُلِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ